بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور ناہی درہم فرمانے والے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اگر آپ کے بچے بھی فرائز پسند کرتے ہیں تو یہ ریسپی سپیشلی آپ ہی کے لیے ہے تو آج ہم بنائیں گے پٹیٹو سٹار فرائز کے ریسپی جو کہ بہت ہی ڈیفرنٹ اور بہت ہی ٹیسٹی بننے والی ہے تو ویڈیو کو آپ نے پھول ووچ کرنا ہے ریسپی اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پر پٹیٹو لے لیے اس کو ہم نے پی لف کر لیے پی لف کرنے کے بعد ہم پٹیٹو کی کٹنگ کریں گے تو یہاں پر ہم پٹیٹو کی سلائس میں کٹنگ کریں گے بلکل اسی طریقے سے جس طرح میں ویڈیو میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے اسی طریقے سے اس کی کٹنگ کرنی ہے تو یہاں پر ہم سارے پٹیٹو کی کٹنگ کر لیں گے اور یہاں پر صرف ہم نے اس کی شیپ چینج کرنی ہے تو یہاں پر میں نے کٹر لے لیا اسٹار کی شیپ میں اگر آپ کے پاس کوئی اور شیپس ہیں آپ تب بھی بنا سکتے ہیں تو میرے پاس سٹار شیپ میں کٹر تھا تو میں اسی کٹر کے ساتھ اس کی جنسی شیپس بنا لوں گے تمام جتنے بھی ہم نے پٹیٹو کی کٹنگ کی ہوئی تھی اس کی اس طرح سے پیاری سی شیپ سے بنا لیں گے تو یہاں پر سٹار جنسی شیپ بن چکی ہے جہاں پر میرے پاس اس سے بھی چھوٹا ایک کٹر تھا جو چھوٹے سلائز ہیں پٹیٹو کے اس کے ہم چھوٹے سٹار بنا لیں گے تو اس طریقے سے ہم سارے کٹنگ کر لیں گے تو یہاں پر ہمارے پر سارے کٹنگ ہو چکی ہے اور اب ہم نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں اور یہاں پر یہ جو پیس بچ گئے آلوکہ ان کو ہم بلکل بھی ویسٹ نہیں کریں گے اس کو ہم دوسری ریسپی میں یوز کریں گے تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے جی میدہ اور آپ نے یہاں پر میدہ ہاف کپ میں نے لیے ٹھیک ہے آپ نے یہاں پر میدہ کا یوز کرنا ہے اس کے ساتھ ہم اس میں نمک ایٹ کریں گے اور یہاں پر میں کوئی سپائسز وغیرہ نہیں ڈال رہی اس میں ہم بلیک پیپر کا استعمال کریں گے ٹھیک ہے تھوڑی سی ہم نے اس کے اندر بلیک پیپر شامل کی ہے اور اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لی ہے اس کے اندر ہم پانی وغیرہ کا بلکل بھی استعمال نہیں کریں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں کتنے اچھے سے میتہ جنس ہے اس کے اوپر لگ چکے ہیں آئل ہمارے پاس گرم ہو چکے ہیں اور یہاں پر جی آئل کو بہت زیادہ گرم نہیں کرنا اور نہ ہی ٹھنڈے آئل کے اندر آپ نے یہ ڈال لیں بس سمپل جیسے ہم فرائز بناتے ہیں اسی طریقے سے بنانے ہیں اور بس اس کے شیپ ہی آپ نے چینج کرنی ہے تو بہت ہی مزددار سے ہمارے پاس یہ پٹیٹو سٹار جو فرائز ہیں ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈالیں گے کیونکہ بچے چاٹ مسالہ بہت پسند کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم اس میں میونیز ڈالیں گے تو یہاں پر میونیز میرے پاس بلکل لاس سٹیج پر تھی تھوڑے سی ہمارے پاس پڑی ہوتی ہے وہ ہی ہم نے اس میں استعمال کی اس کے ساتھ ہی ہم کیچپ کا استعمال کریں گے کیونکہ بچوں کا بہت فیوریٹ ہے کیچپ اور یہاں بچے میں نے ایتین جونسی ہیں تو پک جونسی ہوتی ہیں یہ لے لی ہیں اور اس کے مدد سے آپ اپنے بچوں کو جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو کھانا سکھا سکتے ہیں تو اس لئے بچے کھا بھی لیتے ہیں اور جب آپ پٹیٹو کیک شیپ بنا کر اس کو دیں گے بچوں کو تو بچے بہت زیادہ خوش بھی ہوتے ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں تو کیسے لگے آج کی یہ پیاری سی ویڈیو تو اس کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اپنے بچوں کو بنا کے دیجئے لنچ بوکس میں دیجئے اور بچے بہت شوق سے اور بہت خوش ہو کے کھاتے تو ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا دعا میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نہیں اور مزہدار اور یمی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اگر آپ کو 5 مینٹس 10 مینٹس کی پٹیٹو ریسپیس چاہیے تو پلیز آپ مجھے کمیٹس میں ضرور بتائیے گا